بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائی جسٹس تصدق حسین جلائنی نے تو شارجہ میں میاں داد کے چھکے سے بڑا چھکا لگا دیا نویت ہی بدل گئی حالات کی دو تین چیزوں سے بدل گئی ایک تو ججوں کے انیشیٹف سے ایک جسٹس تصدق گلانی کے فیصلے سے یہ ہے عوامی دباؤں کا نتیجہ یہ جو ہمارے لوگ رو رہے تھے نا میں روز کہتا تھا آپ سے کہ دنیا بدلتی رہتی ہے رونے سے حالات نہیں بدلتے حالات جد و جہد سے بدلتے ہیں امید سے بدلتے ہیں توقل سے بدلتے ہیں لوگوں کے دل میں آپ سے کتنی بار آپ کو یہ حدیث سنائے کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے عدالتوں کا رویہ بدل رہا ہے اور عوامی تحریک کے آثار ہیں اور فوجی قیادت جو ہے وہ یہ میسیج دے رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق دھندلی سے نہیں ہے اور اور پیچھے میرے انداز ہٹے کی جو پرفارمنس ہے محترمہ وزیراعالہ کی اور وزیراعظم صاحب کی ان کے بارے میں ابھی سے سیاسی مبسر کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کا تو ابھی یا ظاہر ہے فوری طور پر تو نہیں کہ ان کا قصہ پاک ہو جائے گا وہ تین عرب کا جہاز اور نایہ دفتر اور جناب ٹائر اور یہ اور وہ اور فلاؤں اور اب بہر ایسی جو ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا اسی طرح فضور خرچی اپنی شاہ خرچییں جاری رکھیں گے فضور خرچی تو پھر ہی کمزور لفظ ہے شاہ خرچی کوئی احساس ہی نہیں ہے نون لی کے دفتر پہ بارہ کروڑ پر ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط انہیں بتانے چاہیے ردوان ہارے اور بہت بری طرح ہارے اس پر میں سیاسی مبسر بہت تجزیر کر رہے ہیں کہ نو شہروں میں ہار گیا کرچہ ووٹوں کا فرق بہت نہیں ہے کہ وہ مہنگائی تھی یہ تھی مہنگائی مہنگائی اپنی جگہ اسرائیل کے معاملے میں خاموش رہے ردوان انہوں نے مسئلت اختیار کی اور یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے ان کے حامی معاف کرتے ہیں ان کے حامی کم نکلے پچھلی دفعہ جب وہ دوسری بار الیکشن ہوا تھا 50% ووٹ نہیں لے سکے تھے تو سیکلرزم کے حامیوں کے مقابلے میں ان کے حامی نکل کر آئے تھے دیہات اور قصبات میں بہت ووٹ پڑے تھے دنیا بدل رہی ہے سعیدر بائیڈن تو اب بھی کہتے ہیں کہ اردن سے اور مصر سے اور اپنا ان سے میرا رابطہ ہے سعودی عرب سے اور قطر سے اور فلان سے اور فلان سے اور آج نہیں تو کل یہ تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو یہ اگر کوئی کسی کو غور فکر کرنے کے توفیق ہو تو اردوان کے حشر سے ظاہر ہے تخت اچھال دیے جائیں گے اور تاج اچھال دیے اور تخت گرا دیے جائیں گے دنیا بدلنے پہ آگئی ہے اور جب دنیا بدلنے پہ آتی ہے تو بدل کر یہ ایک دائمی اور عبدی قانون ہے قرآن مجید کہتا ہے تلکل ایام ان ادا بلوہا بین الناس یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں اور اقبال نے کہا تھا میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادس ٹپک رہے ہیں میں تسبیح روز شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کے خاطر محشہ بانا کنفیوشن سے لے کے اور سکرات سے لے کے آج تک تمام افکرین اس پر متفق ہیں کہ چیزیں کہیں ٹھہرتی نہیں ہیں اور ایک اقبال کا شہر یاد آ رہا تھا کہ خیر یہاں دھاتا ہے تو ارز کرتا ہوں ایسے ہی ہے حفظہ اب اتنا اچھا نہیں رہا اچھا خیر وہ موسم بدلتا ہے تو اس کے کرائن نظر آتے ہیں ہمیں تو نظر آ رہے تھے ہوا کا مزاج بدل جاتا ہے پھر بادل گھراتے ہیں پھر چھما چھم بارش برستی ہے دنیا کبھی ایک جیسی رہ سکتی نہیں موسم بدلتے رہتے ہیں اس لیے کہ تقدیر الہی انسانوں یہ جو فکرہ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات لیکن والے بھی استعمال کرتے ہیں سیاستدان مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم تقدیر بدل دیں گے تقدیر جس نے بنائی ہے صرف وہ بدل سکتا ہے دنیا اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے جب یہ ہزاروں لوگ گرفتار ہو رہے تھے اور جب اتنا ظلم پولیس ڈھا رہی تھی اور جب یہ بلہ چھینا گیا اور جب کاغذات چھینے جا رہے تھے تو اسی وقت ہم محسوس کر رہے تھے کہ اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کسی کی سگی نہیں ہے وہ پیش اٹ جائے گی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کسی کی سگی نہیں ہے وہ عمران خان سے معاملہ کرنا میں نے کیا عمران خان کو امریکہ کا سفارہ تو نہیں ہے تو صرف آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے اور دیکھئے وہ ہلالی کیا نام ہے ان کا وہ گئے کریمی شاید افغانستان کے سفیر چین میں تو چینی صدر نے ان کا استقبال کیا کوئی واقع ہی نہیں ہے چین کی تاریخ میں تو افغانستان چلا گیا چین اور روس بلاک میران جا چکا بہت سے ملک جا چکے ہیں اور ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ غیر جمنداری اختیار کرنا پر غور کریں جو ہمیں کرنی چاہیے اصل میں تو غیر جانبداری ہی سب سے دائم ہے اصل میں تو غیر جانبداری ہی ہے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے فرد بھی اور خاندان بھی اور قبیلہ بھی اور قوم بھی کبھی آپ کو افغانستان کے قبیلے کی داستان سناؤں گا ترکوں کی جن کی ایک پچھا ساٹھ سال پہ پھیلی ہوئی جد و جہد ہے اور جو آخر کار ترکی میں چلے گئے روسی حملے کے بعد کچھ اٹھ سا بات کہ کس طرح جد و جہد جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور رزت و عبرو بخشتی ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے توگداؤں میں پہناتی ہے درویش کتاجے سردارا سارے عمر اقبال رہتے رہے ہم اصل الوصول پہ غور ہی نہیں کرتے اصل الوصول کیا ہے فیصل اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں اور دوسرا اصول یہ ہے کہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اقلیت تعدیر اکثریت پہ حکومت نہیں کر سکتی چھے جن جگہیں نب انہوں نے کہہ دیا جسے تصدق حسین گلن کے عوامی حساسات کو محسوس کیا عوامی جذبات کو منوی کر یہ رانہ سراللہ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عامی جو ہیں یہ فتنہ و فساد پھلاتے ہیں اور اس پہ غور کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی پہ لگائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے یہ پتہ نہیں کس خوشوہمی کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ فلان جو گئے سے ڈالر آ جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا عوام کے دل دکھے ہوئے ہیں اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ویروزگاری بڑھ رہی ہے اور اوپر سے آپ ان کی توہین آپ ملکی ستر فیصد آبادی کے نکال دیں گے بہرہ عرب میں غرق کر دیں گے ان کو یا ان کو غلام بنا کر رکھیں گے ایک قانون پاس کریں کہ جو بھی پیٹے کہ اہم ہی ہے وہ اندھا سے غلام کی زندگی گزارے گا کوئی بات ہے کرنے کی کیا ہے میں نے غور کیا ہے کہ اندھے سے بھی بتر ہوتا ہے طاقت کے نشے کا مارا اندھا محسوس تو کر سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا میں نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہوں جو بڑے پرجوش تھے اس سارے قصے میں کہ دو سو سال ٹکھا میں کوئی خطرہ نہیں میں نے آج ایک دو سے کہا ان سے پوچھے گا کہ مزاج کیسا ہے عدالتوں گروہی و بدلر میں اس کی تفصیل آپ سے ارز کرتا ہوں وقلہ کا کانونشن ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کی تصویر سے دسبتار ہو گئے عدالت میں اور عدالت نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا پنجاب حکومت کا نمہندہ نے کہا ترکی میں ردوان الیکشن آ رہے ہیں اس کی کوئی تفصیل ہے اور جناب پیٹی آئی عوامی تحریک کے لیے نہ صرف تیاری کر رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ بہت بڑا ریلی کل پشاورے میں ہوئی ہے اور پختونخواہ میں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے جو سماعت کے لیے بینچ بنایا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسل صاحب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس یعیہ آفریدی جسٹس اثر من اندلا جسٹس جمال مندخل جسٹس مسر جمالے جسٹس نئیم اختر جو ہیں وہ لیکن جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ ملک اور دیگر شامل نہیں ہیں جسٹس نئیم اختر افغان سب سے جونئر ہونے کے باپ جو شامل ہیں کیونکہ ہم خیال سمجھے جاتے ہیں یا خوش خیال سمجھے جاتے ہیں اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ جمال کو شامل نہیں کیا گیا اکتالیس سال پرانا کیس پنتالیس سال پرانا کیس بٹو کا وہ تو سنا گیا کمال ہے لیکن جو ظلم ہر طرح برپا ہے ہر گھر میں وہ انہوں نے کہا ہمارے ایک عزیز کو رشدہار کو شیر افضل نے کہا چار سدہ کے ڈی پیوں نے اغبار کر لیا ان کے بچوں کا اغبار کر لیا سات کروڑ بھتہ لیا جب آپ ظلم کرنے کی اجازت دے دیں گے پولیس کو اور سبل سروس کو تو یہی کہ انہوں نے کہا ایسے بہت سے واقعات ہیں اور میں آپ سے بار بار کہہ چکے ہوں اس کے کتابیں لکھی جائیں گی اس کی اتنی رود آج چھپے گی اور جو جو شریع کے جرم ہے میڈیا سمیت میڈیا مالکان وہ سب تاریخ کے کٹیرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کے اولاد شرمندہ ہوں گی یہ نہیں یہ ظلم جو ہے وہ کوئی جناب امام شاہوی فرماتے تھے وہ جو قرآن کریم کے آیت ہے کہ تیرہ رب بھولنے والا نہیں ویسے تو جب ہے جو کہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیت القرصی میں ہے ہر جگہ پہ ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ جانتا ہے وہ حی و قیوم ہے وہ تمہارے دلوں میں پڑھنے والے خیالات کو جانتا ہے وہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے تو وہ چھوڑ دے گا اپنی مخلوق کو تظلیل کے لیے اور برباد ہونے کے لیے آج روئے جو بائیڈن صاحب اور کہا کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں اسرائیل کا وجود خطرے میں نہیں اسرائیل کو ختم ہو جانا ہے یہ یوہی نہیں بنایا پاکستان اور ایسی قیادت ہمیشہ نہیں رہے گی جو آج مسلط ہے اس کو ختم ہو جانا ہے اللہ کے رسول کے پیش گوئی ہے ترک ہوں گے اور برہ صغیر کے مسلمان ہوں گے برہ صغیر کے مسلمان ہمیں اور کون ہیں باقی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے افغانستان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اگرچہ ملہ سے تو کوئی خیر کی زیادہ توقع نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیا الیکشن کرانا پڑے گا یا اس منڈیٹ کو بحال کرنا پڑے گا دیکھئے اب وقت آگیا ہے کہ تاریخ کا سنجیدگی سے تجزیہ کیا ہے پھر کبھی کروں گا عمران خان نے بہت غلطی کی تھی حکومت لے کر پچاس آدمی تو جنرل باجوک کے تھے اور انہی نے دھوکہ دیا ان کے اپنے ٹکٹوں کی تقسیم کے کوئی نظام نہیں تھا پھر یہ کہ اتصاب انہیں اداروں کے سبرد کرنے چاہیے تھا یار یہ الیکشن کا اعلان کرنے چاہیے تھا وہ بہت مقبول تھے انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے دوسروں پر شوٹ دیا اور انہیں جس دن نون لیگ نے اور پیبلز پارٹی نے ایکسٹینشن کے لیے بوٹ دیئے تھے اسی دن انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا اس دن پلاننگ کرنی چاہیے تھے پارٹی کی تنظیم کرنی چاہیے ٹھیک لوگوں کو سیسی کمیٹی ایک بننی چاہیے ٹھیک لوگوں کو معاملہ سوپنا چاہیے یہ روز آئے دن شکایتیں آتی ہیں فلانے پیسے لے اب وہ تو تحقیقات ہوتا پتہ چلے فلانے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دیا پارٹی کی تنظیم کے بغیر قائدہ ہم کیا کہتے تھے ایمان اتحاد ڈسپلن اس پارٹی میں اتحاد ہے اکتصور تو ہے وہ بھی کوئی نظریہ بلکل بہت باضے نہیں ہیں کئی ان کے عمیق علیک صاحب فرما رہے تھے اور انگریب حالمگیر نے بڑا ظلم کیا محمود غزنوی نے بڑا ظلم کیا علامہ اقبال نے کیوں ہے میں اس کی تعریف کی محمود غزنوی کی وہ تو یہ تھا سویہ جھوٹ انگریزوں کی اور ہندوں کی لکھیوں کی تھا محمود غزنوی صبح سے شام تکرلا کا ذکر کرنا والا آدمی تھا اور حملہ لاہور سے ہوا تھا صبح تگین پہ بھی اور محمود پہ بھی اور اگر محمود نہ ہوتا تو پاکستان ہی نہ ہوتا اور یہ اور انگریب کے اور محمود کے کسے چھیڑنے کا مطلب کیا مطلب سکل اور ہو جاؤ اللہ رسول کو بھول جاؤ آپ ہیں کس خیال میں کس خیال میں اب ایک قوم کا اجتماعی لا شعور ہوتا ہے اس کی تاریخ ہوتی ہے اس کا تمدن ہوتا ہے اس کی روایات ہوتی ہیں اس کا مزاج ہوتا ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا مفکر بننے ہی کوشش نہ کریں علامہ اقبال سے بڑے اور قعدہ اظم سے بڑے قعدہ اظم اور اقبال زیادہ جنتے تھے جو میں نے ارز کیا ہے کہ صورتحال اکثر بدل گئی ہے ٹھیک ہے جی اور دیکھئے عدالتوں کے روئیے میں کیا دب دلی ہے اسلام آباد آئے کورڈ نے عمران خان و بشرہ بی بی کی جو ہیں وہ زمانتیں جو ہیں وہ قبول کر لی ہیں اور وہ کیس میں کسان کا کارڈ پہ نواز شریف کی تصویر پہ مکر گئی باگ گئی پنجاب حکومت اسلام آباد آئے کورڈ نے حکم دیا کہ عمران خان و بشرہ بی بی کی ملاقات کی جائے اور انہیں جیل منتقل کرنے پہ کمیشنر نے جو رپورٹ دی تھی اس پہ سخت برمیم کا اظہار کیا جائے جہچاپ نے اور یہ کہا کہ ایک سو اکتالیس خاتین پچھلے اکتیس دن میں جیل منتقل کی گئی ہیں تو آپ نے ملاقات کیوں نہیں کرے یہ فرمایا یہ سیاست ہے سیاست آپ سیاست کر رہے ہیں جہچاپ نے کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈراما کر رہے ہیں ڈراما ختم ہوا ہر ڈرامے کو ختم ہونا ہوتا ہے اور زندگی کے تل خقائق کو جاگر ہونا ہوتا ہے اور ابھی قاضی حیصہ صاحب کے لیے وقت ہے کہ وہ غور فکر کر لیں اور صحیح فیصلہ کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وقت ہے لوگ کوئی پاکستانی ہر دنیا کا ہر آدمی تمام پاکستان بھی امن چاہتے ہیں فساد نہیں چاہتے رانہ سناولہ فضاد چاہتے ہیں قبضہ رکھنے چاہتے ہیں رانہ سناولہ اور ان کے آقا لوگ تو صرف عدل چاہتے ہیں لوگ اچھی پولیس چاہتے ہیں اچھی عدلیا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں ہے چھے ججے جناب پہلے کاضی سے سب کے گھر گئے تھے اور پہ چیف جسٹس اسلام آباد کے بعد بھی گئے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ججوں سے کہا کہ آپ نے معاملے کو پبلک کر کے میری پیٹ میں شرک ہو پا ہے بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے اگر یہ بات درست ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ خفیہ ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہیں تو اب اس پہ بات بھی نہ کریں عجیب بات ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں ہم ماں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہو رہا ہے تو ججوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اپنا نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو پتا ہے جا رہے ہیں سپریم فورٹ میں اور انہوں نے ان کی درخواست یہ ہے کہ قاضی صاحب اور جسٹرمن سوگر علی شاہس بینچ میں نہ بیٹھ ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ان کے قریبی ذرا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر خطرہ مور لینے کے لئے تیار ہیں اور ایک اطلاع کا مطابق وہ جب جسٹرس ان سے ملے آمر فاروق صاحب سے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں گولی مارتے ہیں اس سے بہتر ہے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جج اور جنرل اور جنرلسٹ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے سبھی کہا خیر ہوتا ہے ہر ایک کو عزت نفس چاہتا ہے اس طرح نہیں مل اکمل کیا جا سکتا میں نے ارز کیا دوبارہ ارز کرتا ہوں ظالم اندھا ہوتا ہے اندھے سے بتر ہوتا ہے اندھے کا محسوس تو کر سکتا ہے ابھی وقت ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اپنی اصلاح کریں اسد تور کے مطابق کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا یہ اسد تور صاحب سے اطلاع کا ذمہ دار ویسے جس دن اسد تور مطیولہ جان میں پھر گئے تھے تو قاضی صاحب کے سمجھ جانا چاہیے تھا یہی نشانییں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل کیوں بدل رہے ہیں جب وہ اور کسی سے نہیں ڈر رہے تھے تو ان سے کیوں ڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یقین دلایا کبینہ سے کہا کہ ہر اچھے فیصلے کی حمایت میں معیشت کا ذکر خاص طور پر تھا کہ آخری حد تک آپ کے حمایت کروں گے کب سے ججوں کا یہ کام ہو گیا اگر یہ دعویٰ درست ہے کب سے ججوں کا یہ کام ہو گیا کہ حکومت کو تعاون کا یقین ہے جج کا کام تو ہوتا ہے حکومت پر نگراں رہنا طاقت وروں کو سزا دینا جناب عبو بکر صدیق اٹھے اور ورمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں اگر اللہ کے رسول کے راستے پر چلوں اگر میں انصاف کرو تو میرا ساتھ دو ورنہ میرا ساتھ نہ دینا یہی جناب عمر فاروقعظم نے کہا تھا یہی طریقہ ہے مغرب نے تاریخ سے سیکھ لیا ہم ہمارے بعد تاریخ کے لاحصیرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد آدھے گرامی سب سے بڑھ کر قرآن مجید تھا ہم نہیں سیکھ سکے ہم تاریخ کے چرے پر کڑے سوتے رہے جناب علی کرم اللہ وجہ پہ مقدمہ دائر ہوا وہاں تلائی ظاہرہ جھوٹا ہی مقدمہ دائی جناب علی کیا ذہتی کر سکتے تھے تو وہ اپنا جناب عمر کے پاس بیٹھا دے قاضی نے طلب کیا ہے تو انہوں نے کہا جناب عمر فاروق نے کہا اب الحسن اٹھو دیکھا کہ چہرے پہ ناگواری ہوئی تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اب الحسن اپنا نحس کیوں ہوئے انہوں نے کہا آپ کو اب الحسن نہیں کہنے چاہیے تھا میں اس وقت ملدم تھا مجھے علی کہنے یا علی کہنے چاہیے اے علی جائیے پیش ہو جائیے یہ تھا ان سے تین صاحب کی قدر کبھی ہم ایسے تھے یہ تین صاحب کی قدر جہانگیر جیسا گیا گزرا بادشاہ الکول اور ویون قادی وہ جہانگیر اس جہانگیر کے نور جہانگیر تیر سے آج دیں مر گیا تو اس نے کہا صدا بھگتو اور جب انہوں نے ماف کر دیا وارثوں نے تو آنکھوں میں آنسو تھے جہانگیر کے اور اس نے کہا یہ تاریخ ہے یہ افسانہ نہیں ہے تو جہانگیر نے کہا تیرے بغیر میری زندگی کیا ہوتی انصاب کے بغیر بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے عمران خان کو پیغام رسانی جاری ہے وہ ٹٹے ہوئے وہ کہتے ہیں مینڈٹ واپس کرو وہ ظاہر ہے مینڈٹ واپس کرنا ہوگا چھے ماہ میں کہتے ہیں رانہ صلی اللہ عمران خان کا فیصلہ ہو جائے گا حضور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا یہ ٹائم تو اللہ غیر بہتر جانتا ہے کوئی وقت کا تحیون نہیں کر سکتا جو لوگ اس طرح وقت کا تحیون کرتے ہیں ان پر بڑی حیرت ہوتی ہے وقت کتنے لگا ہے صرف یہ وقت تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہیں بتاتا تاریخ تو نہیں بتائی جاتی یہ تو اس کے راز ہیں اس حیو قیوم اس قادر و مطلق کے جس کی بارگاہ میں تمام فیصلے سادر ہوتا ہے ایک ایک آدم کو جو انسانوں کے شرق سے بھی قریب ہے انہوں نے کہا کہ نو مئی پہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے درگزر سے کام لیا سبحان اللہ یہ درگزر تھی یہ درگزر تھی کیسے تک کے مریض بچے بے گناہ ہزاروں جیلوں میں یہ درگزر تھی کیا ان کے گردنیں مارنی تھی اگر اس کو آپ درگزر کہتے ہیں اور ان کے کہتے ہیں خطرناک عزائم کیا خطرناک عزائم ستر فیصد ملکی آبادی کو شودر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں آپ برہمن ہیں ہم شودر ہیں کوئی بات ہے اور ہم خدا جانتا ہے ہمارا مسئلہ مرانخہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ عدل ہے انصاف ہے لوٹ مار کا خاتمہ ہے اچھی پولیس ہے اچھی عدلیہ ہے اچھی ایم بی آر ہے اچھی حکومت ہے چین کا جناب مسئلہ پکڑے گئے دیکھئے نا جب کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پکڑے گئے وہ بھی کمانڈر بھی پکڑا گیا دو دس آدمی پکڑے گئے وہ ایک سم ملی اس سے دوسری دوسرے کا سراغ ملا اس سے تیسرے کا سراغ ملا اور یہ بارود بھری گاڑی افغانستان میں تیار کی گئی چمن کے بارٹر سے آپ اندازہ لگائیے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے گاڑی وہاں پہنچی یہ کیسی پولیس ہے یہ کیسی نگرانی ہے آپ ابھی تک یہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی ہیں جب وہ گزرتی رہیں سارے راستے پہ اور آپ کوئی اس کو چیک نہیں کر سکا یہ پولیس ہوتی ہے اور اس کا نام حکومت ہے کوئی اور ملک ہوتا تو وزیرہ سے مصطفی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہاں یہ کہاں ہے اور چینی جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا اطلاع تھا اس طرح کی کہ جہاں کہیں ہو ہمارے لوگ بھی اڑھائی کروڑ روڑ پہ دیئے اڑھائی لاکھ روڑ پہ دیئے گاڑی پہنچانے کے وہ ظاہرہ پولیس میں کو بانٹا ہوایا جو آدمی ہیروین لے کے چلتا ہے پختون خواہ کے کسی علاقے سے یا کبائلی علاقے سے یا کہیں سے بھی وہ نقدی رکھتا ہے ڈرائیور اپنے ساتھ جہاں کہیں پولیس اسے رکتی ہے اسے دے دیتے یہ پولیس آپ نے بنائی اور اس کو مزید برباد کیا ہر حکومت نے مزید برباد کیا اس کو یہ کبھی اچھی پولیس تھی ہی نہیں اس پولیس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں ساتھ آپ چاہتے ہیں امن ہوگا اور اس تحکام اور اس ظلم کے ساتھ آپ چاہتے ہیں اور سرمایہ کاری ہوگی کمال ہے قدرت کے سارے قوانین کو پامال کر گیا اب وہ چینی یہ اطلاعات یہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں چینی انجینئر ہیں تو ان کے اپنے لوگ بھی ہوں چینی بھی موجود ہوں ظاہر ہے یہی ایک راستہ چھوڑا ہے اور تو کچھ راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے اور چین اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت لئے کوئی پاکستان سے تعلقات وہ ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں موکلہ کنونشن میں جسیس ناصرہ جعبید نے کہا علامہ اقبال کی بہو نے جب شروع ہوا تھا سلسلہ الیکشن کے دنوں میں گھروں پہ چھاپے مارنے کہا تو علامہ اقبال کا گھر میں بھی داخل ہو گئے تھے کہ بہو کے گھر میں بھی ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ خوفیہ ایجنسی کا اگر دباؤ تھا تو چیف جسس کو ججوں کو بلانا چاہیے تھا اور توہنی عدالت کا نوٹس جانے چاہیے تھے متعلقہ لوگوں کو اور کاروائی کرنے چاہیے تھی وہ جملہ مشروع انہوں نے استعمال کیا جو ڈھر گیا وہ مر گیا کہا میں حیران ہوں کہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ ججوں کو بھی انصاف کے لئے اٹھ کھڑے بنا پڑا اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ کرا کو باہر نکلنا ہوگا الیکشن چوری ہو گیا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک ایک شہری کو آواز اٹھانے ہوگی صرف نہیں ہے الیکشن چوری ہوگیا سلمان اکرم راجہ صاحب معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا مفلس ہو گیا علمی اخلاقی اور ذہنی اور نفسیاتی افلاس اتنا شدید ہو گیا کہ جس کے کوئی حد نہیں ہے اس کی بحالی میں بڑا وقت لگے گا اور بڑا عظم چاہیے اور یہ عظم انتقام کے ذریعے نہیں ہو سکتا احتساب تو ہونا چاہیے ان سب لوگوں کا جو ذمہ دار ہیں لیکن ایک طریقے کار اور نظام کے تحت انتقام نہیں مجھے ہمیشہ خان صاحب کی اس بات سے اختلاف رہا ہے جو وہ کہتے تھے کہ چھوڑیں گے یہ نہیں اور یہ نہیں احتساب اداروں کے ذریعے ہوتا ہے اور سب سے پہلے اپنے لوگوں کے ہوتا ہے طیب ردوان کے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی غلطی تو مان لی ہے نو شہروں میں بہت بری شکست ہوئی ہے اور حالانکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کیسی شاندار خطہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا اصلاح کریں یہ ہے جذبہ انہوں نے کہا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں خود احتسابی ہوئی کریں گے اپنی غلطیوں کا اضالہ کریں گے یہ ہے زندہ رہنے والوں کا طریقہ کیپی حکومت نے کہا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس اور تری ایم پیو جس کے تحت محابہ گرفتاریاں ہوتی ہیں بلا وجہ ہوتی ہیں اور دراصل غیر قانونی ہوتی ہیں ان کی روح کے خلاف ان کو بدلہ جائے گا اسد کیسر صاحب نے کہا ہے میں ڈر ہے کہ ایک اور جنگ شروع کی جائے گی اندیشہ ظاہر کیا ہے میرے نہیں خیال ہے کہ جنگ ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف اشارہ ہے انہوں نے کہا سب سے زیادہ ہم متصر ہوئے ہیں پختون خاکلو یہ ظاہر ہے مظلہ ٹی ٹی پی نے تو وہاں ایسی تباہی کی جس کی کوئی حد نہیں ہے اور فیصلہ ہی غلط تھا مشرف کا اگر مشرف اس دن انکار کر دیتے کیا کرتے ہیں امریکی ہمیں تنگ کرنے کوش کرتے تو جو قومیں تنہا ہوتی ہیں وہی جو کرائیسس سے گزرتی ہیں جنہیں چیلنج دیتے ہیں وہی تو زندہ ہوتی ہیں آدمائشی میں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی سرخرو ہوتے ہیں غلطیاں تو ایسی کی ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے جالب کا ایک سروے ہے جناب کہ جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر آگے مذہبی جماعتوں پہلے نمبر پر تحریکل اب بیک ہے دوسرے پہ جمعیت علماء اسلام ہے اس خراب حالت کے باوجود اور تیسرے پہ جماعت اسلامی ہے دیکھئے کسی مذہبی پارٹی کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا وہ مولانا تو فضل الرحمان تو امریکی صفیر سے کہتا رہے اور اکرم درانی کو لے کے وہاں گئے اور ایک تقریب میں جاں عمران خان چوہدری نصار بھی موجود تھے دونوں نے تصدیق کی کہ وہ اس کو بھی اپنا مزیراعظم کیا نام تھا عراق کی جنگ کے دونوں میں اس کو بھی کہتے رہے کہ آپ مارے بارے میں غور کریں اور امریکی صفیر سے بھی کہا ان پیٹرسن سے جب کسی پارٹی کو ایک مذہبی فرقہ سمجھ لیا جاتا ہے بتائی مذہبی فرقہ تحریک لبیک بھی اور وہ بھی جماعت اسلامی نے اس سے اوپر اٹھنا کی کوشش کی لیکن لوگوں نے اسے ایک فرقہ ہی سمجھا اب اس کے باوجود تحریک لبیک کے مقابل میں اور جمعی درماعی اسلام کے مقابلے میں تعلیمی میدان میں اور ویل فیر کے میدان میں جماعت اسلامی کی بے شمار خدمات اور اس کے باوجود کہ کراچی میں ناچ شاندار پرام انہوں نے کیا گوادر میں کیا جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے انتخابی شخص سے سوچے کیا ملا لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا پنجاب میں اٹھالیس ہزار سکولوں میں بچوں کو کتابیں نہیں ملی ہیں اور آپ تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ سکولوں کو دفع کرو ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ پرائیویٹ آتاروں کو دے تو پالیسی یہ ہے یہ اگر بزدار کا زمانہ ہوتا تو کیسے اس کی خال اتاری جاتی ہے اگر پربیز علاہی کا زمانہ ہوتا تو کتنا یہ تجاج ہوتا لیکن میڈیا پہ گرفت ہے وزیر اعلی صاحبہ جو ہیں وہ معصوم ہے وہ سرکاری خزانہ لٹائیں وہ کچھ بھی کریں ان پہ حرف نہیں آئے گا وہ قصوروار نہیں ہیں شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ ڈیفارڈ جو ہے اس کا خطرہ تھا دن رات کام کر کے مجھے دن رات کیا کرتے رہتے ہیں شہباز شریف صاحب وہ خدا کے بندے غور فکر اور تجزیہ اصل چیز ہوتا ہے اٹھارہ گھنٹے کام کرنا اصل چیز نہیں ہے اٹھارہ گھنٹے کام کرنا ایک ابنرمل اٹیچیوڈ کی نشانی اپسیشنل اٹیچیوڈ ہے یہ کیا کیا وہ جبہر عمر نے اس کے جواب دیا ہے کہ کوئی ڈیفارڈ کا خطرہ ہی نہیں تھا عمرانہ کے زمانے میں اپریل بیس سبائیس میں ڈیفارڈ کا خطرہ تو اس کے بعد پیدا ہوا بدنظمی سے اور ظاہر ہے صرف بدنظمی نہیں لوٹ مار بھی صدیق جان نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ میں دھو رہا تھا میں روزے سے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساتھ صداقت ابباسی پر ایسے ظلم کیے گئے کہ سن کر آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے پھر کہا کہ میں پوری بات نہیں بتا سکتا وہی بات جب میں ارز کرتا ہوں کہ کبھی ساری چیزیں سامنے آئیں گی وی پی این پر پابندی وہ تو ایکس پر پابندی ہے وی پی این پر بھی پابندی لگانے کا سوچے جا رہا ہے اس کو ماؤف کرنا کا سوچے جا رہا ہے بلاک کرنا کا یا نہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے اور سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ایکس کو اور اس کو روکنا مقصود ہے لوگوں کی تجویز یہ ہے کہ یہ وی پی این کا سسٹم اگر جو موجود ہے اگر بند کر دی جاتا ہے تو یہ بازار سے خرید آجا ہے کئی کمپنیاں ہیں جو اس کا خرید اور تحریک انصاف کے سرمایہ خرش کرنا چاہیے اور خریدنا چاہیے اور ظاہر ہے اس کو پیسوں کا مسئلہ بلکل نہیں ہے جتنی پاپولارٹی ہے اور صرف امریکہ کے پاکستانی یہ بندوست کر سکتے ہیں نجم سیڈی صاحب نے کہا ہے کہ ان چھے ججوں کے خلاف اب ترہ ترہ کے افسانیں سنائے جائیں گے کہ ان کے اتنے احساسیں ہیں انہوں نے فلاں وقت یہ کیا تھا فلاں وقت یہ کیا تھا اور طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس نہ صرف ججوں کے ریکارڈ ہے ان کا بھی ریکارڈ ہے جو جج بنے کے سبحان اللہ یہ ہے ان طاقتور لوگوں کا کام یہ خاجہ آجا نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیالکوڑ کے ایک ادارہ ہے اسے پینتیس کروڑ روپے کے اپنا واجبات ادا کرنے ہیں مجھلی کے فیار درج ہیں اور ان کے بچوں کی شادیاں ہفتوں جاری رہتی ہیں اور کروڑوں کے زبرات اور کروڑوں کے ملبوسات اور مشہور لوگوں کو بلایا جاتا ہے بات تو خاجہ صاحب نے ٹھیک کہی ہے وہ انہوں نے جس ادارے کی طرف اشارہ کیا وہ سب لوگ جانتے ہیں گجرنوالا کے گرد و نماغ کے لوگ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ٹھیک لیکن خاجہ صاحب اس ایک ادارے پہ کیوں وہ بات آکے بلکل اس کو اختلاف نہیں کر سکتا ورکروں کے ساتھ بھی انہوں نے بدسلوکی کی اور دولت کے نماغش بھی کی کاش سے غریبوں کا دل دکھتا ہے جو ایک ہزار آدمیوں کو آپ نے دیسی گھی میں پکا ہوا کھانا کھلایا تھا اس سے غریبوں کا دل نہیں دکھا تھا جو نواز شریف خاندان نے لوگوں کے ساتھ کیا اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھا جو پنجاب کے چیف منسٹر جس طرح کے ملبوسات پہنتی ہیں اور جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں لوگوں کا دل نہیں دکھتا جو زرداری صاحب نے لوٹ مار کی جو آپ کے ذاتی دوست بھی ہیں اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھتا جو سترہ بلینڈ ڈالر کی مرات جو ہیں حکمران طبقہ کو ملتی ہیں اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھتا جو پولیس جو کچھ کرتی ہے اور عدالتی نظام جس طرح فرسودہ ہے جو آج جید صاحب نے کہا کہ آپ اس کو کبھی چیف کمیشنر اسلام آباد سے کہا آپ اس کو سبر پہ لانے چاہتے ہیں آل لیڈی ہے بہت ہی دنیا میں کوئی ایک ست تئیس میں چوہویس میں نمبر پہ ہے شاید ایک ست چالیس میں پہ ہے اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھتا دل ہمارا دکھتا ہے جس کے ہم خلاف ہوتے ہیں اس کے ورنہ یہ تو سارا نظام میں ضرور ظلمی ہے اور اس کو باقی تو نہیں رہنا یہ جو ظلم ہے ہمیشہ تو نہیں رہے گا لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے اور زہیر کاشمیلی نے کہا تھا آخر کبھی تو کرے گی نظر وفا وہ یار خوش خصال سر بام ہی تو ہے یہ جو غصے میں بھرے ہوئے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چیز کو بلڈوزر کی طرح اپنا وہ کر دیں گے جیسے بلڈوزر جو اہر چیز کو ہمبار کر دیتا ہے کر دیں گے یہ سمجھ نہیں رہے حکمت عملی صبر و تحمل اور انصاف کے ساتھ متعین کی جاتی ہے غصے میں کوئی حکمت عملی نہیں منتی غزب میں نہیں منتی خوہ انتقام میں نہیں منتی غالب نے کہا تھا ہیولا برک خرمن کا ہے خونے گرم دہکاں کا میری تعمیر میں مضمر ایک صورت خرابی کی آپ کو بہت بہت شکریہ موسیقی